ہماری مجبوری ہم اپنا ایک سال لاس نہیں کر سکتے ہمیں بھی ہماری زندگی جینے کا حق ہے سر پورا آخر ہوا کیا آخر سر ہوا ہے کیونکہ ہمارے اچھے نمریں ہمیں فیفیل کیا سر جنہوں کے سولہ سولہ سترہ سترہ نمریں ہمارے پاس سکرین شوٹ ہے کشمیر والوں کو اگر زرز دوبارہ نکال سکتے ہیں ہمارا بھی دوبارہ نکالے سر یہ سر میرا نا محمد عبداللہ میں ہمیں فتح پور راجو جی سے میں نے ٹویلتھ کیا لیکن ٹویلتھ میں میرے نمبر دو بکس بیکس گئے ہیں میری اس لئے جیکے بوس سے ہماری یہی ایک ریکویسٹ رہے گی کہ ہمارے اس سوال کو جلد جلد جواب ہمیں جواب دیا جائے اس کا ہمارے ساتھ بینصافی کی گئی ہے جو انجسٹس ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے لئے ہم جیکے بوس کو ایک طرف سے ہم ریکویسٹ دیتے ہیں تاکہ ہمارا جیکے بوس جلد جلد ہماری اس قوہر کو سنے اور ہمارے 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 سا انصاف کیا جائے سر ہمارے جو ہمارے ہم سب سے پہلے ہم سیو ٹی کے سب سے پہلے ہمارا ریزلٹ ہوا جیکے بوس کا اور وہ ہوا لیٹ ہمارا پینتائیس دن کا انہوں نے اوفیشل لیٹر نکالا تھا اس کے بعد انہوں نے 35 کے بدلے 3 مہینے بعد ریزلٹ نکالا ہے انہوں نے اس کے بیچ میں انہوں نے سی اوٹی کے اقزام لے لیے سی اوٹی کے اقزام لینے کے بعد ہمارے جو سینٹر تھے سی اوٹی کے وہ بہت بہت دور دور لگے اس پہ ہمارے پیرنٹس کا خرچہ ہوا اور خرچہ ہم نہیں کر پاتے اب اس کے ساتھ سا ہمارا سی اوٹی کا جو اقزام تھا جو اوجہ کے بوز کا اقزام تھا اس میں بھی ہماری بچوں کی بکس بیک کر دی گئی ہیں تو کشمیر دویزن کا ساتھ ساتھ کشمیر دویزن کو دوبارہ ریزلٹ میں انہوں نے پاس کر دیا ہے ہم بچوں کی سیم سیم نمبروں سے ہماری کتابوں کو فیل کر دیا گیا ہے اس میں آخر ہماری کیا گلتی تھی جو ہمیں اس طرح کا ہمارے پر ایک طرح کا ہمارے ساتھ ایسا کیا کہ اس لئے ہم جیکے بوس سے یہ کوہار کرتے ہیں کہ جیکے بوس ہماری جلد جلد سنیں اور ہمیں انصاف دیا جائے